اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ خیریت سے ہوں گے تو آج سا پنانے جا رہے ہیں مطن کڑاہی بہت مزیدار بہت ہی حسان سی ریسپی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیسی گھی لیں تین کھانے کے چمچ اس کو اچھا سا گرم ہونے دیں جیسی وہ اچھا سا گرم ہو جائے تو اب آپ نے اس کے در مطن ایڈ کرنے میں نے 2.5 کجی مطن لیا ہے اس کو اچھا سا پکائیں جب تک کہ وہ اپنا کلر نہ چینج کر لے جیسے ہی گوشت اپنا کلر چینج کرے گا تو یہ ساتھ ہی اپنا وارٹر ریلیز کرے گا تو آپ نے اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک اس کا ریلیزنگ وارٹر سارا ڈرائ ہو جائے جب اس کا پانی سارا ڈرائ ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر گالک پیسٹ ایڈ کرنے دو کھانے کے چمچ اس کو اچھا سا مکس کریں جب اس کی بہت اچھا سا مکس کرنے کے بعد پیاری سی خوشب آنا شروع ہو جائے دیکھیں اچھا سا مکس کر لیے اس کے بعد آپ نے نمک ہے نمک ڈالنا ہے اپنے تیز کی اکورڈنگ ہلڈی ڈالنی ہے ہافٹی سپون اس کو اچھا سا مکس کر لیں جی یہ دیکھیں اچھا سا مکس کر لیے تو اب یہ لال گولڈ مکس پہنے پندرہ در ڈالنی ہے آپ اپنے اس کی حساب سے ڈال سکتے ہیں تو اس کو اچھا سا مکس کرنے کے بعد ہاف کیجی یوگرٹ ایڈ کرنے دہی ڈالنی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں اس کو اچھا سا مکس کر لیں اس کو اچھا سا مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو لو فلیم پر پکانے ہیں آدھا گھنٹہ جب تک کہ گوشت کلنا چاہے یہ دیکھیں ہم گوشت کو چیک کر لیتے ہیں آدھا گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا گوشت تقریباً گل چکا ہے تو اس سٹیج پر جب ہمارا پاس تھوڑا سا پانی بھی رہ جائے گا تو آپ نے ہری میش ڈال دیئے آٹھ سے دس عدد باری کٹی ہوئی ادھرک ڈالنا ہے جولین باری کٹا ہوا اس کو اچھا سا مکس کرنے اس کی بڑی اچھی سی خوشت بوانا شروع ہو جائے گی اور اس کو تب تک پکانا ہے جو اس کا تھوڑا سا پانی رہ گیا اس کو خوشت نہ ہو جائے اس کو لو میڈیم فلیم پر پکائیں جب تک کہ اس کا پانی اچھا سا خوشت ہو جائے اس کو ایک دفعہ چیک کر لیں دوبارہ یہ دیکھیں تقریبا گوشت کھی چھوڑ چکا ہے یہ چک کریں بالکل پانی گوش گوش کڑاہی ویسے خوشکی اچھی لگتی ہے اگر آپ رکھنا چاہیں تو تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں پھر بس ہرا دھنیا اور لیموں کے ساتھ اس کو گانش کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ